بسم اللہ الرحمن الرحیم تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت کی دنیا ڈاکٹر ایلی کے ساتھ ہمارا چینل سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک وٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمٹ باکس میں پاک فوج زنداباد پاکستان پہنداباد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کر نعرہ کمٹ ضرور کیجئے گا دوستو کیا کوئی پاکستانی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پولیسی اتنی سٹرانگ ہو جائے گی کہ دنیا کی سپر پار امریکہ کو پاکستان اوقات میں رہنے کا کہے گا جہاں دوستو بلکل ایسا ہی ہوا ہے پاکستان نے پہلی مرتبہ امریکہ کو اوقات میں رہنے کا کہہ دیا ہے اور دوستو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے پاکستانیوں پر اپنا فضل و کرم ہونا شروع ہو گیا ہے دوستو جب قوموں کی جانب سے عزت اور وقار کے ساتھ جینے کے فیصلے کر لیے جاتے ہیں تو پھر جب حق بات کہنی ہو تو سامنے چاہے سوپر پار کی کیوں نہ ہو انسان اپنی بات بابان کے دخل کہہ سکتا ہے دوستو آج ایک انتہائی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہے اور دوستو وہ غیر معمولی واقعہ یہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے امریکہ کو اپنی اوقات میں رہنے کا مشورہ دے دیا ہے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے تحفظات بھارتی منصوبہ بندی فروگ اور مالی معاملت کے لیے رکھے ممبائی حملے کیس میں بھارت کی جانب سے گواہ بھیجے جانے میں رکاوٹ کے باعث قانونی عمل رکا ہوا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے جاری بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ممبائی حملہ کیس سے متعلق کافی ناکابل تردید شواہد پہلے ہی فراہم کیے جا چکے ہیں پاکستان اپنے قوانین پر مکامل عمل درامت اور اپنی قومی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے پاکستان کا قانونی نظام موثر ہے قانونی عمل کے ذریعے تحقیقات پروسیکیوشن اور بتدری سزا پر عمل ہو رہا ہے دوسر خیال رہے کہ امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے خزشتہ روز ممبائی حملہ کیس اور زکیو رحمان لکفی کو سزا سرائے جانے پر کہا کہ امریکہ اس کا خیر مقدم کرتا ہے اور دہشتگردی کا ذمہ دار قرار دینے کی سامت میں درست قدم تصور کیا جاتا ہے امریکی بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ زکیو رحمان لکفی کو ممبائی حملے میں ملوث قرار دیا جائے دوستو جب امریکہ کی طرف سے زکیو رحمان لکفی کو ممبائی حملوں میں ملوث قرار دینے کے حوالے سے ڈیمانڈ سامنے آئی تو پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کو اوقات میں رہنے کا مشورہ دے دیا امریکہ اپنے تحفظات بھارتی دہشتگردی کے لیے رکھے سوپر پارک کو دو ٹوک جواب دینے کے بعد بھارت اور امریکہ کے تجزیہ کار اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ وہ پاکستان جو عرصہ دراز سے امریکہ کے سامنے کبھی بولنے کی طاقت نہیں رکھتا اب پاکستان کے اندر اتنی جرت کیسے آگئی کہ وہ امریکہ جیسی سوپر پارک کو اوقات میں رہنے کا مشورہ دیتا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ کہو یہ جا رہا ہے کہ پاکستان چین کے ساتھ بڑھتے ہوئی تجارتی تعلقات کی وجہ سے اور وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ازادانہ خارجہ پولیسی کے اس مشن کی جانب بڑھ چکا ہے جس میں اب وہ کسی کو خاطر میں نہیں لائے گا دوستو یادنے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی عرب کو بھی دو ٹوک جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر دو ٹوک موقف اختیار کریں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے اگر نہیں ہے تو بسورت دیگر ہم اپنے راستے کا انتخاب کریں یعنی ایک نیا اسلامی بلوک بنائیں اور پھر مسئلہ کشمیر کے حل کے حوالے سے کوششیں کی جائیں دوستو اس کے بعد سعودی عرب کو کافی زیادہ مرچیں لگیں انہوں نے پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کیے لیکن پاکستان ان کے دباؤ میں آئے بغیر اپنے موقف پر ڈٹا رہا اور دوستو اب سعودی عرب کو پاکستان کے لیول پر آ کر نہ صرف معاملات کو بہتر کرنا پڑا ہے بلکہ برابری کی سطح کے تعلقات کے حوالے سے مزید پیشرف سامنے آئی ہے اور دوستو اب جو سب سے بڑی اور اچھی خبر آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے پاور سیکٹر کے لیے ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے کہ شمسی طبعنائی آئی پی پیز کے بعد گرنے کی پھوک والی آئی پی پیز بھی ٹیرف کم کرنے پر راضی ہو گئی ہے ذرائع کے کہنے کہ نوازشیف کے دور میں انہی آئی پی پیز سے معاہدے ہوئے اور وہ اتنے مہنگے معاہدے تھے جن کی سزا نہ سے پوری قوم کو برداشت کرنا پڑی بلکہ عمران خان کی حکومت بھی یہ سزا دگنی برداشت کر رہی ہے ایک حکومت کو نوازشیف کے دور کے معاہدوں پر عمل درامت کرنا پڑ رہا ہے جس کے نتیجے میں بڑی ادائیگی کرنی پڑ رہی ہیں اور دوسری طرف عوام کی ناراضگی کا بھی سامنا ہے دوستو اب وزیراعظم عمران خان کو جو ہی یہ موقع ملا تو اس کی حکومت نے عالمی قصاد بزاری کے باوجود ڈالر کی قیمت بڑھنے کے باوجود اپنے دور میں معاہدہ کر کے قوم کے آر سو ارب روپے بچا لیا ہے اور یہی وہ خوبی ہے جس کی وجہ سے نوجوان مہگائی کے باوجود بھی عمران خان کو دل سر چاہتے ہیں دوسری حکومتی مذاکراتی ٹیم اور گنے کی پھوک والی آئی پی پیز میں رازی نمر تیپ آگیا ہے اور معاہدے کے تحت گنے کے پھوک والی آٹھ آئی پی پیز اپنا ٹیرف کم کریں گی دونوں پارٹیاں وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد معاہدے پر دستخط کریں گی آئی پی پیز ٹیرف کی کمی سے متسقبل میں سارفین کو سستی بجلی کے ساتھ حکومت کے گردشی کرزوں میں بھی کمی آئے گی دوتوز درائی کے کہنا ہے کہ معاہدے کے لیے آئی پی پیز کے اپنے بورڈ کی جانب سے بھی اس کی منظوری ضروری ہے مہارین معاشات کا کہنا ہے کہ مذاکراتی ٹیم اور گنے کی پھوک والی آئی پی پیز میں ہونے والا موہدہ ایک تاریخی اقدام ہے پھوک والی آئی پی پیز کے ٹیرف میں کمی کا موہدہ حکومت کی اہم کامیابی ہے اس کامیابی کے نتیجے میں حکومت ساڑھے آٹھ سو ارب روپے بچا لے گی دوزو حکومت سالانہ ٹیکس چار ہزار ارب روپے جمع کرتی ہے ان میں سے دو ہزار تین سو ارب روپے گردشی کرزوں کی ادائیگی میں چلا جائے تو ملک کیسے چل سکتا ہے نئے موہدے کے بعد بجلی گھروں کو زیادہ ادائیگی کی بجائے یہ پیسہ عوام پر خرچ ہوگا اور اس کے علاوہ ملک میں دو ڈائمز بھی بن رہے ہیں حکومت کی جانب سے ایسے اقدامات ہوں گے تو عوام کو سستی بجلی بھی ملے گی دوزو عالمی معاشی ماہرین موہدے کو بڑی پیشرف قرار دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کیا ایپی پی سے معاہدوں پر نظر سانی حکومت کا اچھا فیصلہ ہے دنیا بھی اب کوئلے اور تیز سے بجلی بنانے سے نکل رہی ہے حکومت کے ایسے اقدامات سے آئندہ چند سالوں میں عوام کو فائدہ ہوگا گردشی کرزیں مہنگی بجلی بننے اور سستی بیچنے سے ہوتے ہیں میرے خیال میں ایسے اقدامات سے گردشی کرزیں کم ہو سکتے ہیں اور دوزو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان نے محشد کے حوالے سے اچھی خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ٹیکس وصولی کے حوالے سے بڑی پیشرف سامنے آئی ہے چھائمہ کی مدت میں دو ہزار دو سو پانچ ارب روپے سے زائد کا ٹیکس جمع ہوا ہے جس کی بڑی وجہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے لیے ٹیکس فارم میں آسانیاں ہیں وزیراعظم نے ٹیکس دہندگان کو خراج تحسین پیش کیا ہے دوزو وزیراعظم پاکستان عمران خان کی ٹیکس اصلحات پر جائزہ اجلاس کی صدارت میں بتایا گیا کہ روما مالی سال چھائی ماہ کی مدت میں ٹیکس کی مرد میں جمع ہونے والی ریکم دو ہزار دو سو پانچ ارب روپے سے تجاوز کر چکی ہے اس موقع پر وزیراعظم عمران خان نے مجموعی طور پر ٹیکس نظام میں اصلحات لانے والے حکام کو سراحا اجلاس میں وزیراعظم عمران خان نے ٹیکس دہندگان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ٹیکس دہندگان پاکستان کی محسن ہیں اور اجلاس میں وزیراعظم نے حکام کو حدار کی کہ ایسی اقدامات کیے جائیں جس سے ٹیکس دہندگان کی پذیرائی ہو دوستو پاکستان الحمدللہ صحیح سندھ میں چل پڑا ہے اور پاکستانی محشد کا بہیہ بھی سپیرٹ پکڑنا شروع ہو گیا ہے اور آنے والے عرصے میں انشاءاللہ اس کے سمرات عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو جائیں گے دوستو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پیندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خمبارس موسیقی